اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپر دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے کمنٹ کا ریپلائی دینے والا ہوں آپ لوگوں کے طرف سے بہت سارے سوال آئے ہوئے ہیں اس میں سے میں کچھ سوالوں کا جواب دینے والا ہوں تو اس ویڈیو کے ساتھ میں آخر تک بنے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے منموٹھنے والی سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے تو دوستو آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں اور لیتے ہیں آج کا پہلا سوال یہاں پر آپ میں سے کسی بھائی نے پوچھا ہے اسلام بھائی اس وقت میں قطر میں ویکسین کا ایک ڈوز بھی نہیں لگویا ہوں پانچ دنوں پہلے میں کرونا پوزیٹیو آیا ہوں تو کیا میں بھی ویکسینیٹر مانا جاؤں گا جی ہاں ریکوبر ہونے کے بعد آپ بھی ویکسینیٹر مانے جائیں گے لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے وہ یہ کہ آپ جو پوزیٹیو آئے ہیں تو اس کا انفرمیشن حکومت کو ہونا چاہیے مطلب یہ کہ مان لیجے کہ آپ نے ریپیٹ اینڈریجن ٹیسٹ کا جو ڈیوائس آتا ہے وہ آپ اپنے روم میں مانگوا کرنے کے بعد اگر روم میں آپ پوزیٹیو آتے ہیں تو یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا آپ کے علاوہ تو یہ نہیں مانا جائے گا بلکہ جیسے مان لیجے آپ نے روم میں چیک کیا تو روم میں چیک کرنے کے بعد اسے آپ پوزیٹیو آتے ہیں اب آپ کو یہاں پر کرنا یہ ہوگا کہ گورنمنٹ سے اپروڈڈ کسی بھی ہیلتھ سینٹر میں مانے جائیں گے بینا گورنمنٹ کو انفورم کیے ہوئے آپ ویکسینیٹڈ نہیں مانے جائیں گے گورنمنٹ کو انفورم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی پرائیویٹ میٹیکل سینٹر میں جا کر کے دوبارہ پھر سے اپنا ریپیٹ اینڈریجن ٹیسٹ کروائیں اگلے سوال میں ایک اور بھائی نے پوچھا ہے کیا ابھی ورکر کا چار مہنوں کیلئے چھوٹی ہونے والی ہے جی بلکل نہیں یہ چھوٹی ہونے والی نہیں ہے پتہ نہیں یہ سوال آپ نے کیسے کیا اور اپنے اس کے بارے میں کہاں سے سنا تو دوستو اس کے بارے میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے کوئی بھی چھوٹی ہونے والی نہیں ہے گورنمنٹ طرف سے اس کے بارے میں بھی تک کوئی انونسمنٹ نہیں آیا ہے اگلے سوال میں ایک اور بھائی نے پوچھا ہے کہ ویکسین کا تھرڈ ڈوز یعنی بوشٹر ڈوز کیسے لگوائیں ایزی پروسیس بتائیے دوستو اقاطر میں بوشٹر ڈوز لگوانے کے لیے تین طریقہ بتایا گیا ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ہیلتھ ہمینسٹری کی طرف سے خود بخود کانٹیکٹ کیا جائے گا ویکسین لینے کے لیے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اسکرین پر جو ایمیل نظر آ رہا ہے اس ایمیل پر آپ کی کمپنی والے یہاں پر ایمیل کریں گے ہیلتھ ہمینسٹری کو اور اپنے کمپنی کے ورکر کے لیے اپائنٹمنٹ لیں گے تیسرا ڈوز لگوانے کے لیے تو کمپنی کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو اسکرین پر ایمیل نظر آ رہا ہے اس ایمیل پر کانٹیکٹ کریں اس ایمیل پر اپنے ورکر کا ڈیٹیل بھیجیں اور آپ تیسرا ڈوز لینے کے لیے اپائنٹمنٹ لیں تیسرا طریقہ ایک اور ہے دوستو ہیلتھ ہمینسٹری کی طرف سے ایک نمبر دیا جاتا اس نمبر پر آپ کو فون کرنا پڑے گا وہ نمبر ابھی میرے پاس ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہے ذہن میں اگر آئے گا یا میں کسی ویڈیو میں دیکھوں گا تو اس کو میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یا میں کہیں پر کمنٹ میں اس کو پین کر دوں گا تو آپ لوگ کمنٹ ضرور چیک کریں یا آپ جو ہے ویڈیو کا ڈسکرپشن چیک کریں وہاں بھی آپ کو نمبر مل سکتا ہے اس نمبر پر کال کرنے کے بعد میں آپ تیسرا ڈوز کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اگلے سوال میں ایک اور بھائی نے پوچھا ہے میں انڈیا چھوٹی میں آیا ہوں میں نے قطر میں ویڈیو کا دونوں ڈوز لیا تھا سارٹیفیکٹ ڈاؤنڈلوڈ نہیں ہو رہا ہے کیا میں قطر جا سکتا ہوں بلکل جا سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے اگر آپ کے پاس میں سارٹیفیکٹ نہیں ہے اور آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کسی طرح کوئی دکت کی بات نہیں ہے آپ سات دن کا کرنٹیل لے لیجی اور آرام سے قطر چلے جائیے کوئی دکت کی بات نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس میں کسی طرح سارٹیفیکٹ مل جاتا ہے اور یہ ساری چیز آن لائن میں مل جاتا ہے تو آپ دو دن کا کرنٹین لے کر کے قطر آ سکتے ہیں نہیں تو آپ سات دن کا مکینس کرنٹین لے کر کے قطر آسانی سے آ سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہوگی اگلے سوال میں ایک اور بھائی نے پوچھا ہے اسلام بھائی انڈیا سے قطر جانا ہے کرنٹین کتنے دنوں کا ہوگا کووی شیلڈ کا دونوں ڈوز لیا ہوں آپ کو قطر جانے کے بعد میں دو دن کا کرنٹین ہوگا چاہے تو آپ دو دن کا ہوتل کرنٹین لے یا تو دو دن کا مکینس کرنٹین لے کوئی دکت کی بات نہیں ہے لیکن آپ کے پاس میں سارٹیفیکٹ ہونا چاہیے جانے کے ٹیم میں آپ کو پی سی آٹ ٹیسٹ کروانا ہوگا اور اسی کے ساتھ میں انٹی بولی ٹیسٹ بھی کروا کر کے اس کے سارٹیفیکٹ اپنے ساتھ میں رکھیں اگلے سوال میں ایک اور بھائی نے پوچھا ہے انٹرنیشنل فلائٹ کا کیا آپ ڈیٹ ہے بند تو نہیں ہوگا نا ابھی فلائٹ کے بند ہونے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے تو دوستو آپ لوگ کہیں بھی دعوت در سے اگر فلائٹ کے بارے میں کچھ بھی خبر سنتے ہیں تو آنکھ بند کر کے یقین مت کریں بلکہ سب کچھ دیکھ سن کر کے اس کے بعد ہی کچھ یقین کریں تو ابھی تک جو فلائٹ کا جو نیوز ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت نیپال کا ٹائم ساڑھے گیارہ بج رہا ہے ویڈ سے ریکوور ہوں اور میں فل ویکسینیٹڈ ہوں کتنے دنوں کا کرونٹین ہوگا آپ کو دو دن کا کرونٹین ہوگا قطر میں قطر پہنچنے کے بعد لیکن آپ جو بتا رہے ہیں کہ میں کرونا سے ریکوور ہوں تو آپ کو قطر کے اندر میں ریکوور ہونا چاہیے اگر آپ باہر میں ہیں تو یہ نہیں مانا جائے گا اگر آپ قطر سے باہر ریکوور ہوئے ہیں تو اس کا ویلو نہیں ہوگا اگلے سوال میں ایک اور بھائی نے پوچھا ہے پاسپورٹ لگا ہیوے پچاس دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک ویزا نہیں نکلا ہے جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ کو پاسپورٹ دیئے ہیوے پچاس دن ہو گئے ابھی تک ویزا نہیں نکلا ہے تو آپ کمپنی سے بات کیجئے کیا بات ہے کیونکہ ابھی تک آپ کے ویزا کے لیے اپلائن نہیں کیا گیا ہوگا اگر کمپنی والا اگر ٹھیک ٹھاک سے جواب دیتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کسی اور دوسری جگہ بھی ٹرائے کیجئے ویزا کے لیے ویزا نکلنے میں دو سے تین دن لگتا اسے زیادہ نہیں دو سے تین دن میں ویزا انڈر پروسس ہو جاتا ہے اگلے سوال میں ایک اور بھائی نے پوچھا ہے بوشٹر ڈوز لینے کے بعد چھٹی سے واپس قطر جانے پر کرنٹین میں نہیں رہنا ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو کرنٹین میں رہنا ہوگا بوشٹر ڈوز لگوا لیتے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ یہ ملتا ہے کہ آپ اگلے نو مہنا تک کیلئے ویقشنیٹیڈ مانے جائیں گے اور ویقشنیٹیڈ ہونے کے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو قطر میں صرف دو دن کا کرنٹین ہوگا دو دن کرنٹین کر کے آپ کبھی بھی قطر آ سکتے ہیں نو مہنا کے اندر اندر تو دوستو یہاں تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ضرور پسند آئی ہوگی قطر کے بارے میں روزانہ سیدھ رکھی ویڈیو دیکھتے رہنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ